موسیقی اویر ایکٹنگ کرتا ہے سالہ اویر ایکٹنگ کی اولاد اللہ ہوں اللہ ہوں یہ دین محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ شریعت محمدیہ نہیں ہے یہ منحج صحابہ نہیں ہے یونس گوبر کی یہ ڈرامے گری ایکٹنگ اور ذکر کا یہ بے بنیاد طریقہ دیکھ کر کچھ نہ سمجھ اور کم مکلی کا شکار لوگ سمجھتے ہیں کہ یونس گوبر تو بڑی روحانیت والی شخصیت ہے اور یہ ان پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کے ذکر میں ان پر وجد تاری ہے حالانکہ یہ سب ڈرامے گری ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے دوخہ بازی ہے یہ شخص بدترین کافر لائن ہے اور یہ خبیص مسلمانوں میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو لوگوں کو گم اس کی حقیقت سے ہر مسلمان کا واقف ہونا ضروری ہے تاں کہ کوئی بھی اس کی روحانیت کی کہانیاں سن کر اس کے چکر میں آ کر اپنا ایمان خراب نہ کر بیٹھے حالانکہ اس کا روحانیت سے نہیں بلکہ اس کا شیطانیت اور کفر سے بڑا گہرا تعلق ہے اگر یقین نہیں تو یہ سنیں اس کے یہ دو چہرے دیکھیں ایک طرف یہ خبیص لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کے ذکر کا ڈرامہ کر رہا ہے اور دوسری طرف اس کا اصل چہرہ دیکھیں جو کیونکہ یہ خبیص گستا کے رب کے ذو جلال ہے کیونکہ اللہ جو ہے ذہنی مریض ہے ذہنی مریض ہے سائکو ایک طرف یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مدہوش ہے اور دوسری طرف یہ اپنے اندر کا گندہ نکالتے ہوئے جو کی اصل میں اس کے اندر ہے کہتا ہے کہ اللہ ذہنی مریض ہے ماذا اللہ کیونکہ اللہ جو ہے ذہنی مریض ہے ایک طرف یہ لا الہ الا اللہ کے ذکر میں مگن ہے اور دوسری طرف یہ نامراد اپنے کفر کے بد ترین عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب سرکار گوبر شاہی کے لیے یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ سرکار گوبر شاہی رب العباب ہیں تو اس کے بعد جو بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو وہ سب سے بڑا مشرق ہیں لیکن جب سرکار گوبر شاہی کی ذات کے لیے یہ بات جو ہے اعلانیہ طور پر کہہ دی گئی ہے کہ سرکار گوبر شاہی رب العباب ہیں اس کے بعد جس نے لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا ہے تو وہ جو ہے سب سے بڑا مشرک ہوگا تو وہ جو ہے سب سے بڑا مشرک ہوگا جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ رب العرباب کا مطلب ہے ماذا اللہ رب کبھی رب یہ آئے گئے کی اولاد کہتا ہے کہ میرا پیر گوبر شاہی رب کبھی رب ہے نعوذب اللہ یہ اس کے کافر ہونے کے لیے اتنی بڑی دلیل ہے کہ اس کے بعد اس کے لائین ہونے کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ کے ذکر کا قائل ہی نہیں ہے یہ تو لا الہ الا ریاض کے ذکر کا قائل ہے ذرا یہ سنیں اگر اس کے کافر ہونے کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت ہے تو وہ بھی سن لیں کہتا ہے کہ جس دل پر نظر گوبر شاہی ٹک گئی وہ گوبر شاہی کے قدموں سے ایسا چمٹا کہ اس کو تو اب رب بھی نہیں ہٹا سکتا اب آپ کہیں گے کہ وہ گوبر شاہی کون ہے تو جناب ریاض گوبر شاہی اس خبیز کا پیر ہے جس دل پر نظر گوبر شاہی ٹک گئی وہ گوبر شاہی کے قدموں سے ایسا چمٹا کہ اس کو تو رب بھی اب نہیں ہٹا سکتا کہ اس کو تو رب بھی اب نہیں ہٹا سکتا آپ اندازہ کریں ایسے بے شرم اور بے غیرت ہیں اور ان کو سننے والے خاص طور پر وہ اندھے میرے لنگنے لول مکلدین جو اتنی بے شرمی بے غیرتی کی بات سننے کے بعد بھی اس آدمی کو سنتے ہوں میں کہہ رہا ہوں سلام ہے ان کی بے غیرتی اب دیکھیں کہ یہ یونس گوبر کیسے قرآن پاک ایک آیت کو بدل رہا ہے کہتا ہے کہ جو قرآن پاک یہ آیت ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے تو یونس گوبر کہتا ہے کہ یہ آیت صرف ان مجودہ لوگوں کے لیے تھی کہ آج صرف تمہارے لیے دین مکمل ہوا ہے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نہیں قرآن میں تو لکھا ہے کہ آج یوم آج تمہارے لیے یعنی ایک خاص مخصوص لوگوں کے طرف اشارہ کر دیا اس دور کے لوگوں کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے آج تمہارا دین مکمل ہو گیا یہ ایک زمانے کے لیے ہے اور اگر دین کامل ہو گیا تھا تو پھر مجددوں کو کیوں بھیجا اگر دین کامل تھا تو پھر مجددوں کو کیوں بھیجا مجدد کو بھیجنے کا مطلب یہ ہے کیا وہ دین کو نیا بنائیں گے تجدید کریں گے تو اب جب تک دین میں تجدید کی ضرورت ہے یعنی اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ دین کو مکمل میرے گمراہ لائن پیر گوبر شاہی جیسے لوگ کریں گے اب ذرا یونس گوبر کے گمراہ پیر کی پھڑیں بھی سن لیں کہتا ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے تین علم حاصل ہوئے ہیں ایک عام کے لیے ایک خاص کے لیے اور ایک صرف میرے لیے اور آگے گوبر شاہی کہتا ہے کہ جو علم صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا کہ پتا نہیں انہیں کیا ہوا کہ وہ علم انہوں نے مجھے دے دیا حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین علم حاصل ہوئے ایک عام کے لیے ایک خاص کے لیے ایک صرف میرے لیے اتنا بڑا جوٹ آگے لوگ جاہر ہو گئے ہیں سبحان اللہ وہ جو علم صرف کونی کے لیے تھا پتہ نہیں ان کو کیا آگا ہوئے لو ہمیں کو لے دیو اب کوئی ہمارا بھی اوری سا حال ہے ہم سے بھی وہ رہا آپ کو شیرہ نہیں رہے زہری علم کتابوں میں ہے قرآن مجید میں ہے حدیثوں میں ہے اب ہمارے علماء نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا وہ کہتا ہے اسے آگے اور کیا ہے حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جھوٹ ہے اور یہ بے بنیاد پھڑے ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پھڑے ماری جا رہی ہیں اس وقت کتنے فرقے ہو گئے ہیں بہتر پہ دن بہتر سے زیادہ ہیں ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے میں نے جب یہ کچھ علم حاصل کیا تو حیدر آباد میں آ گیا وہ میرا طلقی اہل سنت سے تھا تو میں کہتا تھا کہ اہل سنت سب سے بیتا ہے اچھا کہ کچھ فرقوں والوں کو میں نے کہا کہ یہ حالہ حضرت نے کافر کہا ہے ہمارے روح سے بھی یہ کافر ہے کچھ عرصے کے بعد ہمیں وہ ایسا کو کچھ دے دیا گیا تو سب لوگوں کو اندر ہم کو نظر آنا شروع گا شیطان بڑا حرامی ہے بھل پڑو سارے آوز باللہ من الشیطان الرجیم سنی آتے ہیں ہمارے پاس بیٹھے دیکھتے ہیں ان کے دل سیاہ اندر کالا وہ دیو بندی کو دیکھا کالا شیعہ کو دیکھا کالا وہ واپی کو دیکھا کالا ہم نے کہا یہ تو سارے برابر ہیں وہ ہی تو سنی شیعہ کیا ہم نے اس کو اہل سنت کہہ دیں وہ بھی ان کو کالا نظر آتے ہیں بوٹھی تا تا کپڑی شکل تا کپڑی تو کون ہے پھر ہم اپنے مسجدوں میں گئے اپنے علماء کے پاس کیے تو چٹے ہوں گے نا وہ دیکھا تو وہ بھی کالے وہ شیعہوں کے رابروں کو دیکھا کالے وہ بندی بھی بڑے کالے ولی کی جو سب سے پہلے رب کے دیدار کی منظر ہوتی ہے اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ چالی دن نہ کھائے گا نہ پیے گا یہاں مر جاتے ہیں اللہ کا دیدار کر لے یہ چھوڑ رہے ہیں ہم لپیٹ رہے ہیں کئی مر بھی گئے اور کئی دیدار بھی کر گئے پھر اللہ بھی دیکھتا ہے نظرین قربانی دے گئے یہاں پہنچا ایک دوسرے گفر پیار سے دیکھتے ہیں نا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے پھر اللہ کا جو نقشہ ہے وہ اس کی آنکھوں سے اس کے دل میں آتا ہے نا جب اس کے دل میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب پھر لیچے چڑا جا اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دے گا یہ سب کفری آقائد ہیں جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں قل ہو اللہ حق اللہ تنہا ہے یقتہ ہے کوئی چیز اس دنیا میں اللہ کی صورت میں نہیں آئی خالق اور مخلوق میں ڈیفرنس اسلام سکھاتا ہے اور خالق اور مخلوق میں فرق کو ختم کر دینا تصوف سکھاتا ہے تو یہ تصوف کفری آقائدہ ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت والی زندگی سے مستفیض ہو رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت اور آفیت والی اور ایمان اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھی میں کوشش کروں گا کہ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز لے کر آپ کے لئے حاضر ہوتا رہوں ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز کے لئے اور یہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچانے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ہر ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان کو پہنچ سکے تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگیبان السلام علیکم